اسلام علیکم دوستو میں شاہدہ پروین حاضر ہوں ایک اور نی ریسپی کے ساتھ فرنٹس آج ہم بنائیں گے تورہی گوش بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی جسے کھا کے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ اسے چاور لیا روٹی کسی کے بھی ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو فرنٹس آج چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں تھوڑا ہی گوش بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پانسو گرام تھوڑا ہی لیے اور اسے میں نے چھیل کے دھو لیا ہے اس کے بعد میں نے اسے کاٹا ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھ میں نڑھائی سو گرام فریش مٹن لیا ہے اور اسے بھی میں نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہے اور ساتھی میں میں نے یہاں پر کچھ مسالے لیے ہیں تو جس میں دو چھوٹے سائز کے ٹاماتر ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اور ایک سے ڈگل چمچ لیسنردک کا پیسٹ ہے ایک چھوٹا چمچ بھر کے نمک ہے اور ایک چھوٹا چمچ بھر کے لان ملچ پاوڈر ہے ایک چمچ بھنیا ہے اور ایک چھوٹا چمچ بھر کے زیرہ ہے اور آدھا چھوٹا چمچ حلی پاوڈر ہے اور پاس سے چھے کالی میرچ کے دانے ہیں اور دو سے تین لونگ ہے ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا ہے تو یہ سبھی مسالے میں نے لیے ہیں اور ہمیں یہاں پر بیسٹ کو میں نے ایک بھر رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے گوش کو ڈال دیا ہے تو سارا سامان ہم کچھا ہی ڈالیں گے تو یہاں پر اسی کے ساتھ میں نے جو ڈیرڑ چمچ لیسنردک کا پیسٹ لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور پیاز ٹاماٹر وغیرہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور اب یہاں پر جو پاوڈر مسالے میں نے لیے تھے دھنیا میرچ اور ہلدی پاوڈر نمک زیرہ کالی میرچ دالچینی اور لونگ وغیرہ تو یہ سب ہی میں نے اس میں ایک ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں میں نے یہاں پر چال چمچ تیل اس میں ایڈ کیا ہے میں نے سوہ سو گرام تیل اس میں ایڈ کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ جو ایک تیج پتہ تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہاں پر میں نے اس میں ہاف کا پانی ایڈ کیا ہے تو پانی آپ اپنے گوش کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا وہ ہارڈ ہو تو میں نے یہاں پر ہاف کا پانی ایڈ کیا ہے اور کوکر میں ڈھکن لگا دیا ہے تو یہاں پر ہم تین سے چار سیٹی لے لیں گے اور چار سیٹی کے بعد ہم فلیم کو لو کر دیں گے تو یہاں پر فرنس چار سیٹی ہو چکی تھی اور فلیم کو میں نے لو کر کے دس نٹ تک کے کوک کر لیا تھا تو میں نے یہاں پر ڈھککن ہٹا دیا ہے اور گوش یہاں پر گر گیا ہے تو ابھی تھوڑا سا گوش ہلکا سا میں نے یہاں پر تھوڑا سا ٹائٹ رکھا ہے کہ یہ ترائی کے ساتھ بھی تھوڑا گر لے گا تو میں نے اس میں اسی کے ساتھ جو ترائی رکھی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب سبھی چیزوں کو ہم ایک ساتھ کر لیں گے تو یہاں پر ترائی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دو منٹ کے لئے میں نے ڈھککن لگا دیا ہے اور دو منٹ تک کہ میں نے اسے کوک کر لیا ترائی کو ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد میں نے ڈھککن ہٹا دیا ہے تو ترائی تو ویسے بھی بہت سافٹ ہوتی ہے تو یہ جلدی ہی گل جاتی ہے تو چلیے اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اور فریم کو میں نے ہائپ کر دیا ہے اور یہاں پر دیکھئے ہائی فریم پہ بھونتے ہوئے مجھے پاچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں سے تیل سیپرٹ ہو گیا ہے تو ترائی گوش ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اور یہ کافی اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اس میں آپ ہلکا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے پانی نہیں ایڈ کیا ہے اور یہاں پر فرنس میں نے یہ باول لے لیا ہے اس میں ترائی گوش کو میں نے سرف کر لیا ہے اور اوپا سے میں نے دھنیا پتی سے سے گارنیش کیا ہے تو فرنس آپ اسے روٹی چاور سلات کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک اور نہیں ریسپی میں جلدی ہی ملوں گی اسلام علیکم